نمشکار نیشنل ایفر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں کمار اور دیکھئے بھارت ڈیفنس منفیکچنگ میں کافی گروہ تو کر رہا ہے لیکن پھر بھی ایک سمسیاں لمبے سمیسے بنی ہوئی ہے اور وہ ہے بھارت کے پاس اپنا خود کا ڈیولپ کیا ہوا فائٹر جیٹ انجن نہ ہونا اور اسی وجہ سے بھارت کا تیجس ایمکے ون اے پروگرام کافی ڈیلے ہو رہا ہے بھارت کافی لمبے سمیسے انڈیجینیس فائٹر جیٹ انجن کاویری پر کام کر رہا ہے اور اب اس کو لے کر ایک گوڈ نیوز ہے بھارت کا اپنا خود کا جیٹ انجن بنانے کا سپنا اب ایک قدم اور آگے بڑھ گیا ہے ریسنٹلی بھارت کے گیس ٹربائن ریسرچ اسٹیبلشمنٹ یعنی جی ٹی آری جو کاویری انجن کو ڈیولپ کر رہا ہے اور ڈیفنس ریسرچ انڈڈیولپنٹ اورگنیزشن یعنی ڈی آر ڈیو نے اناؤنس کیا ہے کہ کاویری انجن کو انفلائٹ ٹیسٹنگ کے لیے کلیر کر دیا گیا اور اب بھارت کا یہ انجن ایک سپیشلائز فلائنگ ٹیسٹ بیڈ پر ریل ورلڈ پرفومنس ایویلویشن کے لیے بلکل تیار ہے ایس ٹیسٹنگ کے دوران ڈرائی کاویری انجن کو ایک ایف ٹی بی یعنی فلائنگ ٹیسٹ بیڈ پر ماؤنٹ کیا جائے گا to evaluate its response to various flight conditions its integration with aircraft systems and its overall reliability in a dynamic and challenging environment ساتھی اس انجن کی endurance اور extended flight efficiency کو بھی چیک کیا جائے گا کچھ ٹائم پہلے ریپورٹ آئی تھی کہ کاویری انجن کا جو ایف ٹی بی ہوگا یعنی فلائنگ ٹیسٹ بیڈ وہ ایک modified illusion 76 fixed wing four engine turbofan aircraft ہوگا اور trials کے دوران illusion 76 کے چار انجن میں سے ایک کو ہٹا کر کاویری انجن لگایا جائے گا اس کی جگہ پر یہ ٹیسٹنگ ہونے والی ہے رشیہ کے موسکو کے گرو مو فلائٹ ریسرچ انسٹیٹوٹ میں جہاں پر یہ modified il 76 based ہے دیکھیں ان فلائٹ ٹیسٹنگ کے لیے clearance کافی extensive اور regress evaluations کے بعد ہی ملتا ہے اور اس میں شامل ہوتے ہیں high altitude simulations جسے بھارت نے کاویری انجن کے لیے کنڈکٹ کیا تھا رشیہ میں اور اس کے بعد ہوئے تھے extensive ground trials جو انڈیا میں ہی کنڈکٹ ہوئے تھے اور اس کے بعد کاویری انجن کو ان فلائٹ ٹیسٹنگ کا clearance ملا ہے کاویری انجن نے high altitude test successfully کنڈکٹ کیے ہیں پچھلے سال ہی رشیہ کے central institute of aviation motors میں اور اس دوران کاویری انجن کا 13000 میٹر یا آپ نے 42000 فٹ کی altitude پر ٹیسٹ کیا گیا اس دوران dry کاویری انجن نے لگبک 48.5 کلو نیوٹن کا thrust جنریٹ کیا جبکہ اس کے لیے benchmark target رکھا گیا تھا 46 کلو نیوٹن جنرلی unmanned aerial vehicles کے لیے 46 کلو نیوٹن کا thrust چاہیے ہوتا ہے اور dry کاویری انجن نے اس سے زیادہ thrust جنریٹ کیا دیز high altitude simulated test in russia اور بھارت میں جو extensive ground trials کیے گئے دیز demonstrated promising result in reliability thrust output and operational stability meeting the required performance metrics for in-flight testing ایسی امید ہے کہ GTRE کاویری انجن کو لے کر سب ایک test 2024 25 میں complete کر لے اور پھر 2025 26 میں اس کا limited series production start ہو جائے گا کاویری کے dry version نے لگبک 49 سے لے کر 51 کلو نیوٹن کا thrust جنریٹ کیا اور during high altitude simulations کاویری انجن نے جنریٹ کیا تھا 48.5 کلو نیوٹن کا thrust اور اس کا یہ thrust اسے 13 ton کے گھا تک UAV کے لیے ایک دم suitable بناتا ہے یہاں پر آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کاویری انجن known after burner form میں ہی لگبک 49 کلو نیوٹن کا thrust پیدا کر رہا ہے اور within after burner کاویری انجن لگبک 73 to 75 کلو نیوٹن کا thrust پیدا کرے گا اور اس thrust کے ساتھ کاویری انجن کو fighter jets میں use کیا جا سکتا ہے and seriously we should appreciate the DRDO and GTRE engineers جو کافی لمبے time سے tirelessly hard work کر رہے ہیں اس پروگرام کے لیے 2018 میں فرانس کی famous company سافران نے کاویری انجن کا ایک audit conduct کیا تھا اور اس نے اس بات کو confirm کیا کہ کاویری انجن ایک maturity level پر پہنچ چکا ہے جو اسے aircraft integration کے لیے suitable بناتا ہے حالانکہ کاویری انجن کو develop کرنے میں کافی لمبہ time لگا لیکن اس کی impressive durability in tough conditions ایسے اپنے category کے کئی انجن سے better بناتی ہیں ساتھی بھارت کا GTRE ایک نئی generation کے after burner پر بھی کام کر رہا ہے جو کاویری انجن کے thrust کو لگ بگ 30 کلو نیوٹن اور بڑھا سکتا ہے اور اس کے بعد یہ کاویری انجن بھارت کے ambitious program تیجس mark 1A fighter jets کے لیے ایک strong candidate ہوگا آنے والے time میں بھارت کا کاویری انجن بھارت میں ہی develop کیے گئے fighter jets کی fleet کا ایک اہم حصہ ہونے والا ہے بھارت کا جو تیجس program ہے وہ صرف اسی وجہ سے زیادہ delay ہو رہا ہے کیونکہ فیلحال بھارت کے پاس اپنا کوئی خود کا بنایا ہوا انجن نہیں ہے بھارت نے US کی company GE کے ساتھ deal تو کی ہے جس کے انڈر یہ company بھارت کو F4.4 engine deliver کرے گی لیکن یہ delivery لگاتا delay ہو رہی ہے اور اس لئے بھارت کو ضرورت ہے اپنے خود کے بنائے ہوئے jet engine کی اور اس لئے development کے بعد یہ لگتا ہے کہ بھارت کا اس سپنا جلدی پورا ہونے والا ہے فیلہ اس ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں جلد ملیں گے دھنے والا موسیقی موسیقی